ہر چیز کے دام ساتھویں آسمان پر شہر شہر مہنگائی کی دوہائی شہری کہتے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں سودہ سلف پر خرچ کر دیتے ہیں بلوں کی ادائیگی بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری کریں آٹا مہنگا ہو گیا سوکھی روٹی بھی میسر نہیں حکومت نے قریب کو مارنے کے سارے حربے آسمان لیے اب بس یہی رہ گیا ہے کہ گھر میں گھس کر ہمیں گولی مار دے یا زہر سستہ کر دے تاکہ ہم کھا کر مر جائیں ساری چیزیں اپروکسیمیٹلی بیس سے پچیس پرسنٹ زیادہ مہیں جیس حساب سے نہنگائی بڑھ رہی ہے اس میں ایک تو کچھ ہمارے آنکھی جو پلاننگ ہے وہ نہیں ہے پھر سہلاب نہیں رہی سہی کسر دور کر دی سار سارہ زندی میں میں نے اتنا فرق نہیں دے گا خدا کے بندوں کچھ تو کنٹرول کرو یہ کون ہے جو بجلی کے بل بیچ رہے ہیں یہ کون ہے جو فیول ریجسمنٹ لگائے جا رہے ہیں ہر مہینے ان سواب کا کام سمجھ کے لگائے جا رہے ہیں دس ہزار والا بل پچاس پچاس ہزار میں آ رہے ہیں مار دو خدا کے لیے ہمیں مار دو اور ہم مر رہے ہیں جتنا کمایا اسی عباس ہوتا ڈل گیا تھوڑا بہت پھر بیچ میں پریشانی ہو جاتی ہے بیز آرہ ہم لوگوں کی زہلیت دی ہیں اس میں بھی ہم لوگ اگر پندرہ سو سولہ سو کے مطابق ہم آٹا لے رہے ہیں ہمارا گزارہ گہاں سے ہوگا یہ کمر دور رہی ہوئی ہے عام عوام کی حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے حکومت سے ہماری درخواست ہے غریب گربہ کو نہ آپ ایک ایک زہر کی پڑیا دے دیں بس وہ رہ گیا ہے باقی آپ سب کر چکے ہوں آجاہے ادھر کام نے ہم بھوکیاں مارے ہمیں عربانی کرے آتا ہے بہت مہنگا آدھی تنخواہ بل میں چلی جاتی ہے بچوں کی جو ضروریات ہے وہ بھرو نہیں کر سکتا کمائی اتنا زیادہ نہیں آ رہا ہے جتنا مہنگائی ہو رہا ہے شعبہ شریف بطر مہنگائی لائے 11-11 ہزار کے بل 55 ہزار کا ماروے ٹیکس لگا کے بھیج رہے ہیں ایسے یاؤ گھروں میں بوسکے گولیوں سے مار دو سو بھی شروع کلو آٹا ہو گیا ابھی رکھی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے ہمیں اب زیر سچتہ کرو تو ہم کھا کر مر جا ہمیں